علی علی ہے علی علی ہے 21 رمضان کی رات قریب آنے لگیں تو آپ نے اپنے شہزادے حسن و حسین کو پلایا اور وسیعت کی میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ تقویٰ سے دور نہ ہونا اور دنیا اگر تمہاری طرف آئے بھی تب بھی اسے دل نہ لگانا دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا ہمیشہ حق بات کہنا اور جو اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرتے ہیں ان کے دشمن رہنا مظلوم کی مدد کرتے رہنا اس کا ساتھ دینا اور حسن حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنی کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے ترمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے ترمیان سلح کروانا تعلقات کو اچھا کرنا ہزاروں سال کے روزہ اور نماز سے بہتر ہے اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ پوکے نہ رہیں اور تمہاری نگاہوں کے درمیان وہ برباد نہ ہو جائیں اللہ نے جس کو زیادہ دیا وہ اس لیے دیا تاکہ وہ اپنے اردگرد حقیر انسانوں کی مدد کر سکیں اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال لگنا کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیت کرتے رہتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگتے تھے کہ شاید اللہ کے رسول ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ عمل کرنے میں دوسری لوگ تم سے آگے نکل جائیں اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے اللہ سے ڈرو اپنی جان مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال غصب کرو نہ کسی کو ہاتھوں سے تکلیف دو نہ کسی کی زبان سے دل دکھاؤ آپ اس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور خبردار ایک دوسرے سے تعلقات ختم نہ کر لینا ایک دوسرے سے مو نہ پھیلے نا امر بن معروف اور نہیں عدل من کر کو نہ چھوڑنا ورنہ تم پر پرے لوگ مسلط ہو جائیں گے پھر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا اور تمام عبد المطلب کی اولاد کو خبردار کر دو کہ وہ انسان کا خون نہ بھائیں اس بات پر کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا میں یہ نہ دیکھوں کہ وہ مسلمانوں کا خون بہانہ شروع کر دیں میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا دیکھو اگر اس ضربت نے میری جان لے لی تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا کیونکہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار کسی مردے کے آزائے بدن کو مت کٹو چاہے وہ باغل کتا ہی کیوں نہ ہو باغل کتا ہی کیوں نہ ہو باغل کتا ہی کیوں نہ ہو